بھارت میں پی اچ ڈی سبزی فروش ڈاکٹر سندیب سنگھ نے کہا ہے کہ یونیورسٹی میں تدریس کا معوضہ بہت کم ہے اس لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سبزی بیچنے پر مجبور ہو گیا ہوں بھارتی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق پی اچ ڈی اور چار ماسٹرز کرنے والے ڈاکٹر سندیب سنگھ ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک پنجابی یونیورسٹی میں پڑھاتے رہے اب وہ سبزیوں کا ایک ٹھیلہ چلاتے ہیں جس پر پی اچ ڈی سبزی والا لکھا ہوا ہے بھارتی میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے ڈاکٹر سندیب سنگھ نے کہا کہ میں سبزیاں خریدنے کے لیے صبح منڈی جاتا ہوں شام تک میں سبزیاں بیچنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہوں اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور پھر اپنی پڑھائی خود کرتا ہوں ڈاکٹر سندیب سنگھ نے کہا کہ میں نے پنجابی یونیورسٹی میں پڑھایا پانچ سال جی آر ایف جونیر ریسرچ فیلوشپ پر اور سات سال مہمان فیکلٹی کے طور پر اس سال جون میں میں نے پڑھانا چھوڑ دیا کیونکہ میرے اور میری فیملی کے لیے اس تنخواہ پر گزارا کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم گروہ نانک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور کسی کے سامنے بھیک نہیں مانگتے اس لیے میں اپنا کام کرتا رہوں گا شروع سے ہی میں ایک ٹیچر بننا چاہتا تھا کوئی بھی مجھے اپنے خوابوں کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتا انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت اور بھروسہ نہیں کر سکتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یونیورسٹی نے مجھے مستقل نوکری نہیں دی مشکلات کے باوجود سندیب سنگھ نے کہا کہ وہ مستقبل میں بچوں کو پڑھانا جاری رکھنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا کوچنگ سینٹر ضرور کھولیں گے